بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ولید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہم لوگ علیف کچن میں بنانے والے ہیں بہت ہی مزے دار کھوے والے چنیں یہ ایک ریکویسٹڈ ریسپی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھوے والے چنیں بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ان کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم چنوں کو بوائل کریں گے اور یہاں پہ میں نے یہ پانسو گرام سفید چنیں لیے تھے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رات بھر پانی میں بگھو دیا تھا اور صبح جب میں ان کو بوائل کرنے لگا ہوں تو ان کا پانی ہے وہ میں نے ڈرین اوٹ کر دیا تھا پھینک دیا تھا تو یہاں پہ ابھی ہم ایک پریشر ککر لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے یہ بیگے ہوئے چنیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ اس میں شامل کریں گے دو لیٹر پانی اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے تیز پتے تین عدد چھے سے سات عدد سبز الائچی شامل کریں گے چار عدد کالی الائچی شامل کریں گے چار سے پانچ عدد دارچنی کے چھوٹے ٹکڑے شامل کریں گے اگر آپ کے پاس بڑے ہیں تو آپ وہ دو بھی شامل کر سکتے ہیں آٹھ سے دس عدد لانگ شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی تین عدد بادیان کے پھول شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے یہ ایک چمچ نمک لیول کر کے میں شامل کروں گا اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ چنیں ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں تو یہاں پہ ہم چنوں کو گلا لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں تو جب تک یہاں پہ ہمارے چنیں بوائل ہوتے ہیں تب تک ہم اس کا جو مسالہ ہے یا گریلی ہے وہ بنا لیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک بڑی پیاز لیں گے اور اس کو اس طرح موٹا موٹا کٹ لیں گے اور یہ ہم شامل کر دیں گے ایک پین میں جس میں میں نے آلڑی پانی جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ میرے پاس بارہ سے چودہ عدد لحسن کے جوے ہیں چار عدد چھوٹے ٹکڑے ہم اس میں شامل کریں گے ادرک کے چھے عدد ثابت سبز میرچیں شامل کریں گے تو یہاں پہ اب ہم اس کو کریں گے کور اور کور کر کے ہم نے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر کک کرنا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیاز ادرک لحسن اور سبز میرچ کو بوائل ہوتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کی فلیم کریں گے بند اور ان تمام چیزوں کو نکال لیں گے ایک باول میں تو یہاں پہ اب ہم اس میں آدھے کپ کے جتنا پانی شامل کریں گے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پہ اب ہم ایک پین لیں گے اور پین میں شامل کریں گے پانسو ایمل کے جتنا کوکنگ آئل آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز، ادرک، لحسن اور سبز میرچ کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ اب ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر کوک کریں گے تاکہ ہمارا یہ جو مسالہ ہے یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے تو یہاں پہ اس کو بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور یہاں پہ سب سے پہلے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ سفیز زیرہ ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا پاوڈر تو یہاں پہ ابھی ہم اس میں نمک شامل نہیں کریں گے کیونکہ نمک جب ہم نے چنے بوائل کرنے رکھے تھے تو اس میں بھی شامل کیا تھا تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیا ہے فرائی کر لیا ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس کا یہ جو سارا ایکسس آئل ہے یہ ہم ایک باول میں نکال لیں گے تو آئل ہم نے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے چنے جو ہیں وہ کتنے زبردست کتنے اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا ایک کپ چنے ابلے ہوئے چنے نکال کر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے ان کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا ان کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ چنوں کا پیسٹ اب ہم اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ چنوں کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر اچھی طرح سے بھون لیں گے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس مسالے کو چنوں کا پیسٹ شامل کر کے اچھی طرح سے پانچ منٹ کے لیے بھون لیا ہے تو ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے باول کیے ہوئے چنے اور جو بھی اس میں ہم لوگوں نے ثابت گرم مسالہ شامل کیا تھا وہ ہم ایز ایٹ ایز اسی میں رہنے دیں گے تو یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی کالی میرچ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس میں کالی میرچ کا پاورڈر شامل نہیں کرنا آپ نے اس میں موٹا موٹا جو ہے وہ کالی میرچ کو کوٹ کر وہ شامل کرنا ہے ادروائز آپ کا جو سالن ہے آپ کے چنے ہیں وہ بلیک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں دو چائے کے چمچ گرم سالہ پاورڈر بھی شامل کر دیں گے تو یہاں پہ ابھی ہم ان کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کرنا ہے آدھا کور کریں گے اور اس کو ہم میڈیو فلم کی اوپر اتنا پکائیں گے کہ پانی جو ہے اس میں یہ آدھے سے زیادہ خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ چنوں کو پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ گاڑے بھی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ کے جتنا فل کریم ملک تو ہم یہاں پہ اس میں دودھ شامل کریں گے تو یہاں پہ دودھ شامل کرنے کے بعد اب ہم مزید اس کو میڈیم لو فلم کے اوپر 8 سے 10 منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکنے دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ چنوں کو پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ کیا کریں گے جو ہم لوگوں نے آئل نکالا تھا وہ آدھا آئل ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ابھی چنیں ہمارے مکمل ریڈی نہیں ہوئے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لک اس کی نکل کے آئی ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو مزید کور کر کے ہاف کور کر کے ہم اس کو مزید 8 سے 10 منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے چنیں تقریباً آلموسٹ ڈن ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ کیا کریں گے جو ہم لوگوں نے آئل بجا لیا تھا وہ بھی سارا آئل ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہاں پہ اب ہم اس کو کور کریں گے اور بلکل لو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے پکنے دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ ہمارے کھوئے والے چنیں بند کے بلکل ریڈی ہیں تو یہاں پہ سب سے آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے میں نے یہ چار ادد سبز مرچیں لی تھی اور ان کو اس طرح لمبا لمبا کاٹ لیا تھا یہ ہم اس میں شامل کریں گے تو الحمدللہ ہمارے کھوئے والے چنیں بند کے بلکل ریڈی ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم ان کو نکالیں گے ایک باول میں ڈیش آؤٹ کریں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلیف بھی آپ کے چنیں ون تھاؤزن پرسنٹ اسی طرح کے بنیں گے جس طرح آپ لوگ مارکیٹ سے یا ہوتل سے لے کر کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ولی تحزہ کو ایچازت دیجئے اللہ حافظ